بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل میڈیا کے لیے خصوصی کروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان فاہیم اختر ناظرین کیٹو کو سر کرنے کیلئے گئی ہوئی ٹیم کو لاپاتے ہوئے آج چھے دن ہو گئے اور آج پاکستان کے ایک معروف کوہ پیماؤں نظیر صابر کی جانب سے کوہ پیماؤں کے اوپر دیئے گئے ایک کمنٹ کی وجہ سے سوشل میڈیا پر آگ بڑک اٹھی ہے اور لوگوں میں اس کے حوالے سے بڑی تشویش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نظیر صابر صاحب جو پاکستان کے پہلے کوہ پیماؤں ہیں جنہوں نے مونٹ ایوریس کو سر کیا ہے انہوں نے نظیر محمد علی سطبارہ اور جو دیور اس کے کوہ پیماؤں تھے ان کے متعلق جن جو الفاظ کہیں ہیں ان کی وجہ سے شیریوں میں گلگت بلدستان کے لوگوں میں اور بالخصوص جو لوگ محمد علی سطبارہ اور اس کے دوستوں کے ساتھ حمدرتی کا اظہار کر رہے ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے اس حوالے سے آج ہمارے صاحب گفتگو کرنے کے لیے گلگت بلدستان کے سینئر صاحبی اور تہزینگار ایمان شاہ صاحب موجود ہیں ہم ایمان شاہ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس واقعے میں یا اس حوالے سے جو نظیر صاحبیر میں کمنٹس کیے ہیں ان میں کس حد تک صداقت ہے اور اس کو ایسے موقع پر اس قسم کے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں ہی یا پھر اس موقع پر آکر اس کو اس قسم کے الفاظ ادا کرنے کی نوبت کی ہوا گئی فائم دیکھیں یہ مجھے خود بڑی صبح سے اور رات سے یا جب سے یہ یوٹیوب پر یا جس کسی نے بھی ابھی تو اس کا نام سامنے آگیا ہے میں ابھی ڈسکورز کر دیتا ہوں کہ یہ پوری ایک سازش کی گئی ہے اور نظیر صاحبیر کو گھیرہ گیا ہے تو اس سے پوری جبی کے اندر نہ صرف جبی پر کی پاکستان کے اندر تشویش کی لہر پائی جا رہے ہو یقیناً محمد علی صدپارہ اللہ پاک ابھی بھی ہم دعاوں ہیں ان کے لئے کہ ان کو سلامت رکھے اللہ کی ذات ہے ہو سکتا ہے معجزے الرما ہو سکتے ہیں اب انہوں نے جس طرح سے جس طرح سے محمد علی صدپارہ کی ویڈیو سامنے آئی پرانی جس انداز میں وہ اس پہاروں کو سرکر کرنے کے حوالے سے اپنے عظم کا اظہار کرتا ہے تو وہ پورا ایک پاکستان کا حیروب بند چکا ہے اور میرے خیال میں پچھلے چھے دنوں میں پاکستان کے نیشنل میڈیا نے اور پھر انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح صدپارہ کے حوالے سے اس معاملے کو ہائلائٹ کیا ہے تو یہ بھی ایک میں اس کو قربانی سمجھتا ہوں کہ محمد علی صدپارہ کی ویسے انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی جی وی کا نام روشن ہوا ہے یقیناً روشن ہوا ہے اس میں کوئی بہت آئی نہیں ہے اچھا اب میں اس کے اس ڈبیک میں جائے بغیر کہ نظر صحابیر کے حوالے سے وہ جو تمہارے خواب میں تقریباً جی وی کا کوئی احساد نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہو اور نظر صحابیر صاحب کے حوالے سے دن بر ڈسکس نہ کیا سبت میں یہ ویڈیو کلک دیکھئے تو میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ نظر صحابیر صاحب وہ بہت زیادہ پسطاوہ ہے اس کے اوپر وہ پی ٹی وی گئے تھے اسی حوالے سے کسی پروگرام کے ریکارڈنگ کے لئے وہاں پہ کامران نامی کوئی پروڈیوسر ہے پی ٹی وی اسلامباد سینٹر میں ریکارڈنگ سے پہلے یا ریکارڈنگ کے بعد انہوں نے گزارش کی ہے نظر صحابیر کو کہ جی میں اپنے پرائیوٹ کسی اس کے لئے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں تو کائن لیا آپ تھوڑا سا ٹائم دیں آپ وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا چلو آپ بوچھ لیں آپ سوالات کو دیکھیں جس بندے جو بندہ آگے سے سوال کر رہا ہے اس کا نام کامران ہے اور یہ پی ٹی وی کا پروڈیوسر ہے وہ اون کوشش کی ہے کہ نظر صحابیر سے اس طرح کی باتیں اغلوائی جائیں کہ جس سے جیوی کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں اور یہ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ سٹیٹ اون میڈیا کا ایک پروڈیوسر جو ہے بجائے اس محمد علی سببارہ کو جس طریقے سے ریکرگنایزد کیا گیا ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر اس سے بھی بہتر انداز میں وہ پیش کرتا ہے بے شکر وہ اپنے پرائیوٹ ہونا تو یہ چاہے کہ پی ٹی وی کا پروڈیوسر ہوتا ہے اس کو حق نہیں پوچھتا ہے کہ وہ پی ٹی وی کا ریولر ایمپلائی ہے اور وہ اپنے کسی چینل کے لئے پی ٹی وی کے اندر بیٹھ کے وہ کوئی ریکرارڈ کریں اور اس کو وائرل کریں جس سے علاقے میں نفرتیں پھیل گئے ہیں تو میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی وی کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے کامران اس بندے کا نام ہے اور میرے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے کہ نظر ثابر سے اپنی بات نہیں ہوئی ہے لیکن ان کے قریبی ذرائے سے مجھے یہ پر چلا ہے کہ وہ رات برسو نہیں سکے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ آج کسی بھی ٹائم شام تک یا رات تک نظر ثابر کی طرف سے ویڈیو کے وضاحت آ جائے وضاحت نہیں وہ مرے خواہد میں وضاحت نہیں ہے اس میں ڈائریکلی پچھتا ہوا ہے معذرت ہے وضاحت نہیں ہے تو شاید اسی طرح ہوگا اور رات گئے تک نظر ثابر کو چاہیے بھی اور یہ ہو بھی جائے گا اور ان سے ان کا یہ کہنا ان کے قریبی جو دوست احباب جن سے بری بات ہوئی ہے ان کو بہت زیادہ پرستا ہوا ہے کہ میں نے کیا کر دیا ہے نظر ثابر کو پورے فاکستان میں پھر دنیا میں پھر جی بی کے اندر تو جانی پہچانی شخصت ہیں نائٹی فور کے الیکشن میں ان کی ایک پہچاک اس طرح بھی ہے کہ اچھے سو سالہ جو ریاست تھی ہونزہ کی اس کے بعد پھر جب چوہتر کے بعد جمہوری نظام آیا پھر بھی وہ میری نظام کہتے ہیں میر غزنفر جیتے چلے آ رہے تھے جو نائٹی نائٹی فور کاریکشن ہوا تھا پہلے مرتبہ نظر ثابر ایسا ملک وہ زبرتست طریقے سے میدان میں آئے کہ انہوں نے میر غزنفر کو شکست دی وہ ناقابل شکست تھے ریاستی نظام ختم ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد جمہوری نظام میں بھی ان کا چلا آ رہا تھا ریاست ہونزہ کے حکمرانوں کا تو اس حالے سے بھی ان کی جان پہچان ہے پیپلز پارٹی کے شروع سے گارڈن کالیج کے پڑھ لکھے پی ایس ایف سے پولٹیکس کر رہے ہیں مشہر تعلیم رہے نائٹی فور سے نائٹی نائٹی نائٹ اب اس مرحلے پہ نظر ثابر جیت ستبندہ اس طرح کی غلطی کر جائیں تو یقیناً وہ طغم مغصر ہے کہ لیکن میں سوشل میڈیا کے تمام دوستی سمیں گزارش کروں گا کہ جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا وہ بھی مناسب نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ شام تک نظیر صاحبی صاحب کی کلپ آئے گی اس وقت تک ہم سب کو تھوڑا سا بریک لگانا چاہے سوشل میڈیا پر اور جب کلپ آئے گی تو پھر اس کے بعد درخواب میں یہ ماحول بہتر ہو جائے گا جو بہت زیادہ ٹینس ہے ایک مختصر سوال صاحب چونکہ اس کا تعلق آپ کے شعبے سے بھی ہے ہمارے شعبے سے بھی ہے اور جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اخلاقیات کا ایک بہت بڑا طرز کیا جاتا ہے بلخصوص جس طرقے سے یہ جو کامران صاحب کی جو سوالات ہیں مثال کے طور پر آپ ایک کوہ دہما سے یہ پوچھے کی پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ محمد علی صاحب زندہ ہے جہاں سے وہ بھی مر گئے ہیں اس قسم کے سوالات آکے آپ ایک ایسے بندے سے کرتے ہیں جس کا ایک کمیونٹی کا جو ممبر ہے محمد علی صاحب زندہ محمد علی صاحب زندہ اس قسم کے سوالات آکے کرنا اور جس طریقے سے وہ دھیر کے اس طرف لے کے آرہے ہیں سوالات کے ذریعے اب کیا سمجھتے صاحب اخلاقی طور پر یا میڈیا کے اخلاقیات میں اس بار کی اجازت ہے دیکھیں ہم جو آزاد میڈیا والے لوگ ہیں ہمارے پاس تو آپشن ہوتا ہے لیکن جب آپ ایپی پی ٹی وی اور ان کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو جھوڑنے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ تو آگ بڑھگانے والی بات ہوتی نہیں ہے اور اس کامران نامی پروڈیوسر میں تو حق لگائی ہے اب نظیر صاحب کو میڈیا کو فیض کرنے کا اپنا ایک فن ہے اس کا اپنا ایک ڈنگ ہے الفاظ جواب بولتے ہیں تو اس ایک ایک لفظ کو جو ناپ توڑ کے دیکھا جاتا ہے تو آگے سے جو کامران صاحب انہوں نے میرے خواہ میں تو اس کو تو آہ بغیر کسی لگی لپٹی کہوں گا کہ ان کے انٹینشنز ہی یہ تھے کہ ان سے کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ باتیں اغلوائی جائے کہ جیوی کے اندر ماہور خراب ہو جائے اور ایون اس سے اس کی کوشش زیادہ یہ رہی ہے کہ نظیر صاحبیر کو تو خراب کیا ہی جائے گا ساتھ ساتھ محمد علی صدبارہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ بھرکمانیاں اور میں ایک حال میں پی ٹی وی کو کوئی جو بھی ہے یہ بندہ اس کے خلاف ایکشن لانے چاہے اور سوشل میڈیے کو پر جو توفہ نے بتبیزی جو الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی پڑھے لکھئے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں زیادہ تک کوئی جانتا ہوں تو دیکھیں کوئی بندہ آگے سے غلط بات کرتا ہے تو اس سے آپ سو گنات زیادہ غلط بات کر کے تو کوئی آپ اصلاح تو نہیں کر رہے آپ کا الفاظ کا استعمال اتنا مناسب ہو کہ اگلے بندے کو خود احساس ہو اور اب نظیر سابر کو میں دوبارہ سے بات کر رہا ہوں احساس ہو چکا ہے اور آج کسی بھی ٹائم ذرائے بتا رہے ہیں کہ کن کی ویڈیو کلی سامنے آ جائے گی جی ناظرین موسم سرما میں تیوٹو کو سرکرنے کے لیے نکلا ہوا جو دوسرا گروپ تھا اس کو لاپتا ہوئے آج کم از کم چھے دن ہو چکے ہیں اور اس وقت پوری دنیا پورا پاکستان اور گلگت بلدستان ان کی بحفاظت بحفاظت پاپسی کے لیے آج بھی دعائیں مانگ رہا ہے اور جہاں تک جو موضوع ہے نظیر سابر صاحب کا اس حوالے سے ایمان شاہ صاحب نے بڑی بزاہت سے بات کر دی کہ یہ ساری گیم کہاں سے ہوئی تھی اور اس موقع پر نظیر سابر کا جو ممکنے رد عمل جو آنے والا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا آپ سے بھی اور تمام سوشل میڈیا کے دوستوں سے ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھنے کے لیے بھی جاتا تھی جیہاں